یہ مانو شریر کیون پرماتمہ پانے کے لیے کلیان کروانے کے لیے پرانی کو پرابت ہوتا ہے انیتھ آپ دیکھ رہے ہو چوراسی لاکھ پرکار کی یونیاں ہیں شریر یہ جیم جنتوں ہیں ان کے شریر میں ان کی دنچریہ میں اور مانوز کے شریر اور اس کی دنچریہ میں کی تنابت رہیں پرماتمہ نے یہ مانو شریر ہمیں اپنی کرپا سے جلوہ رکھا ہے نئے کال تو یہ مانو شریر بھی نہیں دیتا کئی سلطانوں کہتے ہیں کہ پرماتمہ نے اس کو سراب دے دیا ایک لاکھ مانو شریر دھاری پرانیوں کے آہر کرنے کا اگر اس کو سراب نہ لگا ہوتا تو سائد یہ ہمیں دکھی نہیں کرتا پرماتمہ پرمیشور کبیر دیو جی کو پتا تھا کہ اس نے وہاں ان سبی پرانیوں کو مسگائیڈ کر دینا ہے اور اس کو سراب لگا دیا تو اس کی مضبوری بن گئی ایک مانو شریر دینے کی نہیں تو یہ اس کو بھی نہیں دیتا اور مانو شریر کے اندر ہی پرماتمہ آ کر ہمیں اپنی زانکاری دے سکتا ہے کلان کر سکتا ہے ویدھی بتا سکتے ہیں تو کنیاتمہ جب تک تتویگان روپی نیتر آپ کے کھلتے نہیں اگیان روپی تو ہمارے موتی آبند بند ہوا ہوا تھا اس کے آدھار سے ہم نے اسی ظلم مرن کو ہی سویکار کر رکھا تھا ایک پریوار میں تین صدر سے مر جاتی ہیں ایک ہی دن میں اور سیس بچے ہوئے جو انہیں پرانی ہیں دوسرے ویکتی ہیں جن کا یہ گھٹنا نہ گھٹی وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے وہ سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے بھی کبھی ایسی بجلی گر سکتی ہے کیونکہ اتنا سوچنے کا سمیں کال نے دے نہیں رکھا اور سب کو اتنا پریسر کے اندر ڈال رکھا کہ یہ دو منٹ میں بھولوائی جاتا ہے اپنے چوٹ لگتی ہے تو کئی دنوں تک دکھ ہوتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ گھٹنا گھٹ جاتی ہے تو کوئی خاص بات نہیں اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ جن کے یہ گھٹنا گھٹی ہے جن کے مرتو ہوئی ہے پریوار کے اندر ہم نے کیا پروٹیکشن کر رکھے دو ہمارے گھروں پر ایسی گھٹنا نہ گھٹے گی کچھ نہیں اٹکل بازی ہیں پرماتمہ کبیر صاحب جی کہتے ہیں آئے ہیں سو جاؤیں گے راجہ رنگ فکیر ایک سنگھ آشن چل چلے ایک بندہ جات ددیر اور جو پرماتمہ کبیر جی کی سچی بھکتی کر رہے ہیں مریادہ میں رہتے ہیں ان کے گھر میں یہ گھٹنا گھٹے نہیں یہ ست کرمان لینا سچی بھکتی کرنے والے کی آئیون بڑھا دیتے ہیں پرماتمہ کبیر یہ تم جائے گا سکت اٹھا ہرلا ایک سیوا کرسد گرو کی وائی گو بند کے گونے گا کبیر پرمیشو جی کہتے ہیں یہ شریر تو تمہارا جائے گا اور سکت اٹھا ہرلا جیسے پرانے سمیہ میں ان کڑیوں کے اوڈن بیٹن ہویا کرتی تھی لکڑی کی کڑی ہوتی تھی چھت دیتے تھے اور بیچ میں ایک اوڈن بیم ہوتا تھا جسے ستیر بولتے تھے اور کئی بار کیا ہوتا تھا کہ کوئی یا تو کڑی ٹوٹڑ نہ ہو جاتی اس میں کریک ہو جاتی وہ یا وہ ستیر اوڈن بیم اس میں کوئی درار آ جاتی تو اس میں کیا کرتے تھے اس کو روگنے کے لیے نیچے ایک سپورٹ دے دیتے تھے کوئی کڑی لگا دیتے تھے کوئی بللی لگا دیتے تھے تو اس بللی کے لگا دینے سے وہی ستیر کو ٹھاہر مل جاتی وہ ٹھاہر لگ جاتی سپورٹ لگ جاتی اور پھر وہی منوانہ وہ چھت بیس ورس اور چل جاتی می تو جس نے گردانا تھا نیچے سے پھر ساری سیٹنگ میں ٹائم لگ گئے پیسہ بھی لگ گئے آنی بھی ہو جا تو پرماتما کہتے ہیں تمہارا یہ سریر جائے گا اور مان لیجیے آپ کے پرارت میں تیس ورس پہ تیس ورس کے بعد مرتو ہے آپ جی ست بقتی کر رہے ہو تو آپ نے یہ ٹھاہر لالی یہ ٹھاہر لگا دی یہ سپورٹ دے دیا پرماتما کی بقتی کا پھر وہ منوانہ پچاس تیس ورس اور نکال دے آپ کی اگر ستی بقتی کرو گے تو بقتی کے لیے پرماتما آپ کا لائف ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اور کیول کبیر پرمیشور کر سکتا ہے پرماتما ہمارے ستگرند اس بات کی قواہی دیتے ہیں کہ تو پورن پرماتما ہے وہ ہماری آئیو کو بڑھا دیتا ہے ہم اپنے ویدوں کو سب سے شریف گیان یکت بک مانتے ہیں دارمی پرستک مانتے ہیں اور تتوے گیان ہین سنت رسی اور پھر ان کے ہی آدھار سے انہیں سردھالوں کہتے ہیں کہ جس کا جتنا نردھاریف سمیں ہے آئیو کا اس سے ایک سواس بھی گھٹ بڑھ نہیں سکتا بلکل ٹھیک کہتے ہیں وہ کیونکہ جو پرہارگ میں لکھ دیا اس کو ناگرمہ جی چینج کر سکتے نا وشمو جی کر سکتے نا شر جی کر سکتے نا برہم کر سکتا یہ سر پروشنا پر برہم کر سکتا کہ اون پرم اکسر برہم اس میں کچھ بھی پریورتن کر سکتا ہے ابھی تک ہمیں جو گیان پرابت تھا برہم تک کی ہی لیلا کا ہمیں گیان تھا اسی کی سکتی سے پریچی تھے اور اس کی دھوڑی سدھانت اس کی گنوں میں لکھا ہے کہ کوئی کسی کی آئیو نہیں بڑھا سکتے ایک سواس بھی گھٹا بڑھا نہیں سکتے اس لیے پرمیشور سچیدانت گھنبرم کی وانی میں بولتے ہیں ماسا گھٹے نا تلبد ہے ویدنا لکھے دلیک اور سچا ستگرو میٹ کر اوپر ماردے میک سچا ستگرو پورن پرماتمہ یا اس پرماتمہ سے پرابت پرماتمہ سے پرابت آسیر واد یکت انہی کا داس پرمیشور کی ہی پاور سے پرماتمہ ہی کی کرپا سے کہتے ہیں وہ اس پرہرمد کے ریک کو میٹ کر اور اوپر ماردے میک آپ کو دکھاتے ہیں ریگوید منڈل نمبر دس سوکت نمبر وان سکسٹی ون اور منتر نمبر دو میں یہ دیکھئے گا ریگوید یہ لنبی سائز میں اس کا پرنٹ بہت لنبا اور یہ کہاں سے چھپا ہے یہ بہت دو ہے وید ہے ریگوید بہت سا بہت سلیتی یہ بہت یہ کہاں سے چھپا ہے پردان کاریال ہے وید منڈر ماتمہ وید بکسو سیوہ سرم لیکھ رام نگر ابراہیم پور مکمل پور دلی دلی کا پرکاسک اس کی پرکاسک ہے پندیتا راکیش رانی پندیتا راکیش رانی اب اس کے ریگوید منڈل نمبر دس اور سکت ایک سو ایک سٹھ ریگوید منڈل نمبر دس سکت ایک سو ایک سٹھ اور بانتر نمبر یہ دو حفظ کا اس میں دیکھئے گا یدی کسی روگی کی جیون سکتی سماپت ہو یدی وہ سیما سے بھی پرے ہو گیا ہے یدی وہ مرتو کے سنکٹ چلا گیا ہے تو بھی اسے میں بھاری کشت پرد روگ کے پندے سے مکت کراؤں تتھا اسے ست ورس یعنی سو ورس کے جیون ہے تو بل سمپن کروں یدی روگی کی جیون سکتی سماپت ہو رہی ہے اور اس کا روگ سیما کو بھی پار کر گیا ہے تو بھی پرماتما اسے اس کشت پرد روگ کشت پرد روگ سے مکت کر ست ورس کا جیون دے سکتا ہے آگے پھر رکھا ہے منتر نمبر پانچ میں یہ دیکھئے گا منتر نمبر پانچ اس کا یہاں انواد ہے یہ روگی میں تجھے روگ سے مکت کروں تجھے میں پاؤں یعنی ملوں بھی گا اور تُو پنے آہ نو جیون کے دھارک یہ سکل انگ یوکت ہے نو جیون کے دھارک یعنی پونر جیون پرابت پرانی جو میں نے تیری عمر بڑھا دی یہ سروے انگ یوکت تیری چکسو آدھی یعنی سب اندریوں اور ساری آئیوں تجھے دو تجھے دھارک اور پھر کیا کہتے ہیں اس سے بھی تیری رقصہ کروں گا اپنا اتما اس لیے ہم پرماتما کی خوض کیا کرتے تھے کہ پرماتما ہمارے سب دکھوں کو دور کر سکتا ہے اور جہاں ہم گئے دن نقلی سنتوں رسیوں کے پاس انہوں نے پہلے تو اپنے ساری کریاں ہمارے پر تھوپ دی یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو ہم نے سر کچھ کر گیا کچھ لاب نہیں ہوا تو لاشٹ میں یہ کہتے تھے یہ تمہارے پرامت کا دکھ ہے یہ تو کشت بھوگنا ہی پڑے گا اس کی آئیوں ہی اتنی تھی یہ تو مرکو کو پرامت ہونا ہی تھا جیسے ہم بھگوان شریعت صنعر تھا تویشنو جی کی پوجا کرتے تھے اور اب بھی اس کو بہت سے وقت تسر دالو جو اس گیان سے پریچیت نہیں ہے کہتے ہیں شری کرسن سرویشور تھے بڑے جو چاہوے سو کر سکتے تھے اور دہان دیتے ہیں کہ شری کرسن جی نے رازہ مور درج کے پوتر تامر درج کو آرے سے دو پھاڑ کروا دیا یعنی مرتی ہوگی تھی پھر جیویٹ کر دیا تو شری کرسن جی بھی ہمارے یعنی دکھوں کا نیوارن کر سکتے ہیں جب اتنی سکتی تھی ان میں پناتما یہ اجاتمی گیان ہے یہ تطوے گیان ہے اس کے اندر نرنے ہوتا ہے جیسے بھگوان شری کرسن جی کے سگے بانجے ابی منو تھے شب درہ پوتر اردو کے بیائی تھی شری کرسن جی کی بین شب درہ اور ابی منو کی مرتو چکر ویہوما ہوگی تھی جب ماں بھارت کا ید پرار ہوا شری کرسن جی ابی منو کو جیویت نہیں کر سکے سمدرہ رو رہی تھی شری کرسن رو رہا تھا پانو کا کورناس ہو رہا تھا کارن کیا تھا کہ تامر دھوز کی آئیو سیشتھی اتنی ان پربواں میں پاور ہے سکتی ہے شریف شب کو زیدید سکتی ہے سکتی ہے